بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک لاؤف اٹریکشن کی میڈیٹیشن کرنا سیکھیں گے اس لاؤف اٹریکشن کے اوپر ہم سیریز اف لیکسز پہلے آلیڈی کر چکے ہوئے اس کے بعد ہم نے ہپنوسیز کیا پھر ہم نے اورا انرجی کی سیریز کی اب ہم واپس ایک لاؤف اٹریکشن کی میڈیٹیشن کریں گے اس کو اورا انرجی کے بعد رکھنا یا پیکٹس کرنا ضروری اس لیے تھا کہ جتنی اچھی ہماری اورا انرجی کی ٹرانسپیشن ہوگی اتنی ہی زیادہ اور اچھی ہم اٹریکشن کر سکیں گے کسی بھی چیز کی وہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا اگلے جہاں کی نعمتیں ہوں تو اب جب آپ سب لوگ اورا انرجی کو ٹرانسپیٹ کرنا سیکھ گئے ہیں اب ہم یہاں پر لاؤف اٹریکشن کی میڈیٹیشن کریں گے اس میڈیٹیشن میں بھی ہم ایک کلام پاک کو شامل کریں گے اور کلام پاک ہے سورہ دعا کی آیت نمبر پانچ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ فلسوفہ یوتی کا رب کا فطردو یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہت جل تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے کیا مانگتے تھے امت کی بخشش امت کی ہدایت اور امت کے لئے شفاعت تو اسی مانوں میں اللہ تعالی نے آپ کو وعدہ فرمایا ہے کہ آپ اتنا عطا کریں گے آپ اپنے نبی پاک کو کہ وہ راضی ہو جائیں گے جو ان کی طلب ہے جو ان کی خواہش ہے اپنی عمت کے بارے میں اس کے بارے میں اتنا عطا کریں گے تو ہم جب یہ آیت پڑھیں گے تو ہماری اس سے نیت اور ہمارا ایمان ایک تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا کریں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے اور ہمارے نبی کو عطا کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہماری ہی ہدایت اور ہماری ہی بخشش ہوگی اس کے ساتھ اس کو پڑھنے میں دوسری نیت ہم یہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو پڑھنے سے ہمیں بھی دین کی دنیا کی آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس قدر نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ہمیں راضی کر لے گا اللہ تعالیٰ ہمارا دل راضی ہو جائے گا رضا کی کیفیت میں آ جائے گا تو یہ ہماری نیت ہوگی اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو آپ نے یاد کر لینا ہے سمجھ لینا ہے اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے جب ہم عربی کا لفظہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے دل میں اس کا مطلب موجود ہو اس کو پڑھنے کی اس کو ورد کرنے کی پریکٹس آپ نے کر لینی ہے اپنی سوچ میں اپنے دل میں زمان ہلائے بغیر ہونٹ ہلائے بغیر اپنے دل میں پڑھنے کی پریکٹس آپ نے اس طریقے سے کر لینی ہے کہ جیسے کوئی بھی کلام پاک ہم چلتے پھرتے کام کرتے سانس لیتے ہر وقت بیگرونڈ میں دل میں ذہن میں چل رہا ہوتا ہے تو جب آپ اس کلام پاک کو پڑھنے کی مہارت حاصل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم ایڈیٹیشن کریں گے میڈیٹیشن کا رول وہی ہے کہ آپ نے کسی وقت نکالنا ہے آپ نے احتمام کرنا ہے کسی جگہ آپ نے بیٹھنا ہے آرام کے ساتھ جسم ذہن دھیلا چھوڑنا ہے تنہائی خموشی ہو وہاں پر اور آپ نے اپنے ذہن سے خیالات نکالنے ہیں اپنے آساب دھیلے چھوڑنے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کرنا ہے آنکھیں بند کرنی ہے اس کے بعد تصور اور محسوس کرنا ہے تصور اور محسوس دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسی سے مراقبہ شروع کیا جاتا ہے تو آپ نے پوزیشن لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے تصور اور محسوس یہ کرنا ہے کہ آپ ایک کھلی فضاء میں بیٹھے ہیں وہ کوئی گراؤنڈ ہو سکتا ہے کوئی اوپن ایر جگہ ہو سکتی ہے آپ کے گھر کا چھت ہو سکتا ہے یا آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی یہ تصور اور محسوس کر سکتے ہیں جو اب ہم آگے ایک سائز میں کرنا ہے وہ آپ نے یہ امیجن اور فیل کرنا ہے کہ اس کائنات سے اس پوری کائنات سے جتنی پوزیٹیو چیزیں ہیں جتنی نعمتیں ہیں جتنی فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ اس کائنات سے اٹریکٹ ہو کر آپ کی طرف آ رہی ہے کائنات کو آپ نے پوری جیسے اصل میں کائنات ہے ستاروں کی صورت میں آپ نے ان کو دیکھنا ہے روشنی کی صورت میں دیکھنا ہے کائنات کو جیسے ہم رات کے وقت ہم باہر بیٹھیں تو ہمیں ہر طرف آسمان اگر صاف ہو تو میں ہر وقت ستارے روشن ستارے نظر آتے ہیں ہر طرف تو آپ نے بھی ایسا ہی امیجن کرنا ہے اس کھلی فضاء کو دیکھنا ہے صاف آسمان کو دیکھنا ہے اور آپ نے یہ imagine اور feel کرنا ہے کہ جتنے اس دنیا کی اچھی نعمتیں ہیں جو آپ کو چاہیے چاہے وہ پیسہ ہے دولت ہے چاہے وہ رسک ہے چاہے وہ خوشی ہے خوشحالی ہے چاہے وہ capabilities ہیں چاہے وہ صلاحیتیں ہیں جو بھی نعمتیں اس دنیا میں آپ چاہتے ہیں وہ تمام اس کائنات کے آسمان پر ستاروں کی صورت میں نور کی صورت میں موجود ہیں اور جیسے جیسے آپ کلام پاک اپنے دل میں پڑھ رہے ہیں وہ نور جو ہے وہ attract ہو کہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ قریب آتے آتے وہ نور ظاہرہ بڑا ہوتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے اور وہ نور اندر آپ کی personality کے اندر آپ کے جسم کے اندر آپ کی نفس روح کے اندر آپ کی ذات کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور آپ کی پوری اندر سے جسم کو روح کو نور کو صاحب کو نورانی بنا دیتا ہے اسی طرح آپ نے یہ قائم پاک پڑھتے جانا ہے اور یہی تصور اور محسوس کرتے جانا ہے کہ وہ نور آ رہا ہے آپ کے اندر نور کسی چیز کا آ رہا ہے نعمتوں کا نور آ رہا ہے وہ نور جو آپ کو چاہیے جو اس دنیا میں چاہیے جو آپ کو اگلی دنیا کے لیے چاہیے جو آپ کی خواہش ہے وہ attract ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے اور آپ کے اندر شامل ہوتا جا رہا ہے آپ کو ملتا جا رہا ہے آپ کی ذات کے اندر شامل ہوتا جا رہا ہے اس میں آپ نے کیا چیزیں آپ imagine کر سکتے ہیں کہ وہ جو چیزیں شامل ہو رہی ہیں اس میں آپ بہت زیادہ پین پوائنٹ نہیں کر سکتے آپ نے اس میں یہ law of attraction کا rule ہے law of attraction کو narrow down نہیں کرنا چھوٹا نہیں کرنا کہ وہ فلان جو نوکری ہے اس کی opportunity میرے اندر آ رہی ہے فلان نوکری مجھے مل جائے فلان شریک حیات جو ہے وہ مجھے مل جائے اس طرح نہیں کرنا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو رزق کی کشادگی آپ نور بن کے آپ کے اندر آ رہی ہے رزق کی فراوانی آ رہی ہے آسان رزق کی opportunities آپ کے اندر آ رہی ہیں اب وہ جہاں سے بھی اللہ تعالی آپ کو دے اس کو pin پوائنٹ نہیں کرنا narrow down نہیں کرنا اور صرف materialistic چیزیں نہیں ہیں آپ نے مانگنی کہ مجھے تو پیسہ چاہیے اور فلان چیز چاہیے آپ اس میں خوشحالی مانگیں خوشی مانگیں آپ اس میں نور مانگیں آپ اس میں روحانیت مانگیں آپ اس میں وجدان مانگیں آپ اس میں wisdom مانگیں تو یہ چیزیں جب آپ ساری مانگیں گے دعاوں کی قبولیت مانگیں آپ اللہ تعالیٰ کی قربت مانگیں آپ اپنے آپ کو دنیا society کے لئے کسی کام میں لگانا چاہتے ہیں آپ ایسی بہت سی چیزیں مانگیں اور خاص طور پر آپ نے شکر کی جو نعمت ہے نا شکر کی نعمت وہ ضرور آپ نے مانگنی ہے کہ شکر کی کیفیات شکر کی نعمت تو اس کی opportunities آپ کے اندر آ رہی ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے صبر نہیں مانگنا آپ نے شکر مانگنا ہے کیونکہ صبر کیا جاتا ہے مشکل کے اوپر اگر آپ صبر مانگیں گے صبر کی توفیق مانگیں گے تو پہلے کوئی مشکل situation create ہوگی پھر آپ کو صبر کرنے کا موقع یا توفیق ملے گی تو آپ نے شکر کی توفیق مانگنی ہے کہ شکر کی شکر انسان کس چیز پر کرتے ہیں نعمتوں پر کرتے ہیں تو شکر کرنے کی جب آپ توفیق اور وہ مانگیں گے تو آپ کو پہلے نعمتیں عطا کی جائیں گی پھر شکر کرنے کی توفیق عطا کی جائے گی تو یہ اس کا theme ہے آپ نے ہر چیز مانگنی ہے صرف materialistic چیزیں نہیں مانگنی تصور اور محسوس مسلسل یہ کرتے جانا ہے کہ آپ کی جو نعمتیں جو چیزیں آپ کو چاہیئے وہ نور بن کے آپ کے اندر آ رہی ہیں opportunities ضرور مانگنی ہے opportunities زندگی میں آتی رہے ہیں تو زندگی کھلتی رہتی ہے opportunities آپ کے اندر آ رہی ہیں نور بن کے قسمت جو ہے وہ آپ کے اندر نور بن کے آ رہی ہے صحت جو ہے وہ نور بن کے آپ کے اندر آ رہی ہے اور اسی طرح کی رضا اللہ کی ساری نعمتیں اس دنیا کی نور بنتی جا رہی ہیں اور وہ آسمان کائنات سے نور بن کے آپ کے اندر آ رہی ہیں اور اقلام پاکہ بیگرونڈ میں پڑھ رہے ہیں یہ آپ نے مراقبہ جتنی دیر آپ توجہ سے احتمال سے کر سکیں اتنی دیر میں آپ پانچ منٹ کر سکیں دس منٹ کر سکیں جو آپ کا دل ہے اتنی دیر کریں اور اس مراقبے کو آپ دن میں ایک دفعہ کرنا چاہیں دو دفعہ کرنا چاہیں کسی اچھے وقت میں بیٹھ کے جب خموشی ہو تنہائی ہو خود الفہ سٹیٹ آف وائنٹ آپ نے حاصل کرنی ہے اور اچھے موڈ میں خوشی کے موڈ میں کرنی ہے کسی بات میں موڈ آف ہو پریشان ہو تو اس حالت میں آپ نے یہ مراقبہ نہیں کرنا کیونکہ جب موڈ آف ہوگا تو آپ کی تصور کے ساتھ فیلنگ نہیں آ سکیں گی نیگٹیف فیلنگ نیگٹیف ایموشن اگر شامل ہوگے تو پھر نیگٹیف چیزیں اٹریکٹ ہونے کا وہ چانس ہوتا ہے پوزیٹیوٹی کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ کی میڈیٹیشن کرنی ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے اورا انرجی ایک سائز دن میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ٹائم میں آپ اورا انرجی ایک سائز کریں اور ایک ٹائم میں آپ یہ لا آف اٹریکشن میڈیٹیشن کریں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں لازم و ملزوم ہیں ایک طرف ہم اپنی انرجی ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں جہاں سے یہاں تک ہماری انرجی ٹرانسمنٹ ہوگی جہاں تک اس کی رینج ہوگی اتنی ہی دور دور سے چیزیں ہمارے ہم تک پہنچ سکیں گی اٹریکٹ ہوں گی یعنی ہماری فریکنسی ہمارا نام جہاں تک پہنچے گا وہاں تک ہم وہاں سے اتنی ہی زیادہ ہماری اٹریکشن کی رینج ہوگی تو یہ ہم راکبہ کریں زندگی میں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو ایسے ہی نور سے بھر دیں آمین ڈینکیو